اسلام علیکم میں ہوں دین امتیادار آپ دیکھ رہے ہیں تفتیہ ہونے آج ہی ہماری ویڈیو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈاکٹرز کی کس طریقے سے مدد کرنے جارہی ہیں اور وہ چیزیں جو ڈاکٹرز اپنے سکینز میں نہیں دیکھ سکتے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسے دیکھے گی میں آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پاور بتانے کے لیے کہ وہ کتنی طاقتور ہے آپ کو لے کر چلتا ہوں پروٹینز کی طرف کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک سافٹیر جسے الفا فورڈ کرتے ہیں جو کہ گوگل ڈیپ پائٹ کی اجاد ہے وہ اب تک تین لاکھ ساٹھ ہزار پروٹینز کے سٹرکچر کو ایسٹیمیٹ کر چکا ہے پریڈکٹ کر چکا ہے اگر آپ کو یہ کام بہت بڑا نہیں لگتا تو بتاتا چلو کہ اس سافٹیر سے پہلے ایک پروٹین کی سٹرکچر کو پریڈکٹ کرنا اسے ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے پی ایش ڈی مکانے لکھے جاتے اور اب چند منٹوں میں یہ سافٹیر پوری پروٹین کا سٹرکچر ہمیں بتا دیتا ہے اس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دے دیتا ہے یہی تک بات ختم نہیں ہوئی اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طاقت کی بات کرتے ہیں بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اب الفا فولڈ ایسی پروٹین سٹرکچرز بھی ڈیزائن کر رہا ہے جو کہ ہماری نیچر میں ہماری کائنات میں اگزیسٹ نہیں کرتی یہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی فرض کیجئے کہ آپ کے جسم کی ایسی اکائیاں جو کہ اگزیسٹ ہی نہیں کر رہے اگر وہ پناہ لی جائے تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرھو ہوگا میڈیکل سائنس میں اور بہت مہداد امراضے کے مطابق اس کی اپلیکیشن میں میں فضاعت کا وقت جانبوجھ کر استعمال کر رہا ہوں اس کی اپلیکیشن نہ صرف ڈیٹا سٹوریج میں ہوگی بلکہ میڈیکل انجنرنگ میں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن میں بھی اس کی بہت سی اپلیکیشنز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا لیکن ساتھ ساتھ انسانوں کی طاقت میں بھی غوش ربا اضافہ ہوگا اس قسم کی بائیو انجنرنگ کے ساتھ لیکن ہم چلتے ہیں دوبارہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز کی طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنز اب ہمیں میڈیکل کے ڈائیگنوسس کے بارے میں بہت سی انفرمیشن دینے جا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ میڈیکل ڈائیگنوسٹک کے غلط ہونے کی وجہ سے تقریباً آٹھ لاکھ مریض امریکہ میں یا تو مر جاتے ہیں یا انہیں بہت شدید ڈسیبلیٹی معذوری کا شکار بنا پڑتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ جو نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کوٹ آیا ہے نیشنل اکیڈمی آف میڈیسن سے اور اس کے ساتھ جان ہاپکنڈ ریسرچ انسیٹیوٹ بھی ہمیں اسی قسم کے نمبر دیتا ہے ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے کسٹمائزڈ میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں ہر انسان کے لیے اس کے مطابق میڈیسن دوائی تیار کی جائے گی اس کا جینومک میٹیریل دیکھ کر یعنی اس کے پروگرام کو جسم کے پروگرام کو دیکھ کر اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے وہ سب چیزیں متنظر رکھ کے اس کے لیے دوائیاں سپیشلی بنائی جائیں گی اس پورے پروسس کو پریسیئن میڈیسن کہا جاتا ہے لیکن پریسیئن میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس میں ایکوریسی منام بہت زیادہ ضروری ہے ہم چھوٹے کلاسز میں پڑھتے تھے کہ پریسیئن اینڈ ایکوریسی ضروری ہے کسی بھی میئرمنٹ کے لیے اگر پریسیئن میڈیسن میں ایک مرس کو بار غلط دوائی کے ساتھ ہم ٹریٹ کر رہے ہیں تو ہم وہی غلطی بار بار کرتے جائیں گے اسی لیے ایکوریسی کا اونا بڑا ضروری ہے اور یہی ایکوریسی ہمیں ای آئی دینے جا رہی ہے میں آپ کو یہاں پر کچھ ایکزیپلز دیتا ہوں جسے آپ اندازہ ہوگا کہ آرٹیفیشل انڈیلیس کتنی زیادہ طاقت رکھتی ہے آپ اس وقت ایک آنکھ کا ریٹینہ دیکھ رہے ہیں کیا کوئی بھی ڈاکٹر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آنکھ مرد کی ہے یا عورد کی ہے جب اس ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ پچاس فیصد ڈاکٹرز یہ بتا سکتے تھے انہوں نے جو گیس لگائے تھے وہ ٹھیک تھے کہ یہ آنکھ عورد کی ہے یا مرد کی ہے لیکن جب آرٹیفیشل انڈیلیجنٹ سوفٹر کو یہی تصویر دی گئی اور اس طرح کی اور تصاویر دے گئے تو اس کا ریزرٹ ستانویں فیصد نائنٹی سیون پرسنٹ تھا ستانویں فیصد اس نے صحیح اندازہ لگایا کہ یہ آنکھ مرد کی ہے یا عورد کی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایرارکوں بات تھی کہ ابھی تک ہم نے آنکھ کو کن میڈرکس کے ذریعے کہ ان اکائیوں کے ذریعے جاجنا ہے ہی ڈیفائن نہیں ہوئی تھی انہیں تیانے کیا گیا تھا لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا تھا انٹرنیٹ سے آنکھوں کا اتنا زیادہ ڈیٹا تھا سکینز کا کہ اس نے اس ساری لرننگ خود بخود کر لی میں آپ کو ایک اور تصویر کی طرف لے کر جاتا ہوں ایک اور سکین کی طرف لے کر جاتا ہوں اس سکین میں آپ کو ایک انسان کی پھیپڑے نظر آ رہے ہیں اور اس سکین میں ڈاکٹر نے ڈیاغنوسز کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بیماری کو نظر اداس کر دیا اسے ملیگننٹ لنگ نوڈیونڈ کہتے ہیں یعنی کینسر اور کینسر کا نوڈیونڈ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے جیسے ڈاکٹر دیکھ نہیں سکا اس کی آنکھ سے چھپا رہا گیا لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اسے فوراں نہ صرف پک کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا کہ یہ کتنی دیر بعد انسان کی زندگی ختم کر سکتا ہے یہ کہ ہم صرف ایک سکین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہم سٹی سکین کی بات کر لیں ایمرائی کی بات کر رہے ہیں ایڈرا سون کی بات کر لیں ہمارے پاس بہت بڑی لائبریریا ہینڈ ڈیٹے کی جو کہ ایٹرنیٹ پر موجود ہیں اور اے آئی ان ڈیٹے کو اچھے طریقے سے پہنے خود انڈرٹنگ کے لیے استعمال کرے گی اور اس کے بعد انسانوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل بتائے گی ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ اگر ہمارے وعدیر کا ڈیٹا موجود ہے تو ان سے ہم تک کیا بیماریاں آ سکتی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اے آئی کے استعمال کیا گیا پولیپس کو ڈیٹیک کرنے کے لیے جو کہ ہمارے کولن میں اور ریکٹم میں موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پتا دوں کہ پولیپس کیا ہوتے ہیں پولیپس گروت ہوتی ہے جس طرح چھوٹی چھوٹی رسولیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے ٹیشوز جو ہیں انسان کی ٹیشوز وہ گروہ کر جاتے ہیں اور جب وہ گروہ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے تو وہ واضح ہونا شروع جاتے ہیں ان میں مختلف قسم کی ایٹفیکشن بھی بیماریاں بھی ہو سکتے ہیں پولیپس کو جب سکین کیا گیا اور اس کیر کو آرٹیفیشر انٹیلیجنس کو دیا گیا تو اس نے بہت زیادہ پولیپس کو ڈیٹیکٹ کیا اور بتا دیا چلتے ہیں ہم ایک کارڈیو گرام پیکٹرن کی طرف جو کہ دل کی ایسی جی کرنے سے جس طریقے سے ہمیں ویوز ملتی ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم ایک پیکٹرن کو دیکھ رہے ہیں ہم دل کی ایسی جی سے صرف یہ درزہ لگاتے ہیں کہ دل صحیح طریقے سے دھڑک رہا ہے اور اس انسان کو دل سے تعلق رکھنے والی کوئی بیماری تو نہیں لیکن اس ایک ڈائیگرام سے اب آپ دیکھئے کہ آرٹیفیشر انٹیلیجنٹ الگوریدم نے کتنی چیزیں ڈیٹیکٹ کی اس نے بتایا کہ اس میں ہائپر تھائیوروڈیزم کی سیمٹیوز موجود ہیں کہ نہیں اس میں کینڈنی کی بیماری موجود ہے کہ نہیں صرف دل کی دھڑکن دیکھتے ہوئے اس کے پیٹرن دیکھتے ہوئے اس نے ہمیں یہ انفرمیشن دی کہ اس آدمی کی ایج کیا ہے یا اس عورت کی ایج کیا ہے اور یہ آدمی ہے کہ مرد ہے ایج اور سیکس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اس کے ساتھ ہمیں ہیموکلوبین کے بارے میں ڈیسیبل پوائنٹس تک یہاں سے ای آئی نے انفرمیشن لے کے دی ای آئی نے یہ بھی پیڈٹ کیا کہ اس مریض کو کب ہارٹ سٹوک ہو سکتا ہے اس کو کتنا رسک ہے اس کو پچاس فیصد رسک ہے ستر فیصد رسک ہے اور اس کو کب ہارٹ سٹوک ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہیران کن طور پر اس بندے کو یا اس عورت کو ڈائیبیٹیز ہے کے نہیں یا اس کو ڈائیبیٹیز ہونے والی ہے اس کی پریڈکشن بھی صرف ایک تصویر سے ایک پیٹرن سے آرڈیفیشل انٹیلینیلس نے ہمیں دی ہم اور پیٹرن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو بہت سی ایسی فیرمیشن مر رہی ہے جو کہ انسان کبھی بھی ایک پیٹرنز کو دیکھے نہیں دے سکتے میں آپ کو یہاں پر ایک چیسٹ کا ایک سرے دکھا رہا ہوں اس ایک سرے سے اے اے ای نے ہمیں بتایا کہ یہ کس ریس کا انسان ہے تو انسانوں کے بارے میں وہ کہاں سے آیا ہے وہ کس ریس کا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا اسے شوگر ہے کے نہیں لنگز کے پھیپڑے کے ایک سرے سے بتا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ لنگز کے بارے میں اور ہارٹ کے بارے میں بہت سی ایسی انفرمیشن دی جو کہ ہمیں ایک سرے سے نہیں ملتی یہ چیزیں ریڈیالوجسٹ ہمیں نہیں بتا پا رہے تھے جو کہ ہمیں یہاں پر نظر آئیں میں آپ کو اور بھی کچھ اگزیمپلز دوں گا یہاں پر میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرائیور جنومک میوٹیشن کینسر کی جو میوٹیشن ہے ان کو ریڈیٹ کر رہی اور دیکھ رہی ہے کہ جنومک مٹینیل میں کیا کیا چینجز آ رہی ہیں اور یہ چینجز آ کے ٹیومر میں بن سکتی ہیں اور اگر ٹیومر وہ چکا ہے تو اس کا اوریجن کیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس ایک تصویر سے ایک سکین سے پتا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی اسے جو ڈیٹا حاصل ہوا وہ ڈیپ نیورل نیٹورکس نے لیا لیکن جب ہم ڈیپ نیورل نیٹورکس کے ساتھ انہی ڈیٹا پر ٹرانسفارمر موڈلز لگائیں گے آرکیٹیکچر لگائیں گے تو ہمیں بہت سی نئی انفرمیشن ملے گی ہمیں دوائی ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ اگر آپ ٹرانسفارمر موڈل آرکیٹیکچر کے بارے میں نہیں جانتے تو چیٹ جی پی ٹی اسی سٹرکچر پر ڈیزائن کیا گیا ہے تو ہم نے ڈیپ نیورل نیٹورکس کو تو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے پیٹرن میں سے ڈیفرنٹ چیزیں ہمیں نکال کر دیتا ہے لیکن اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم اس کے ساتھ ٹیکسٹ لنائیں گے جب ہم اس کے ساتھ امیجز لائیں گے جب ہم اس کے ساتھ وائس لائیں گے اے اے کی تو پھر ہمیں کس قسم کی انفرمیشن ملے گی مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیہ آن لائک کو لائک کیلئے شیئر کریے اور اس علم کو دوسرہ تک پنچاتے رہیں